شریف فیملی کا نام ایسیل میں ڈالنے پر نون لی کی عمران خان پر کڑی تنقیل رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کابینہ کو مشرف یاد نہیں آیا نواز شریف کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا جالی مینڈیٹ کے حامل وزیراعظم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے عمران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا رانہ سناؤلہ نے عمران خان کی تقریب حلف برداری کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا بولے عمران خان نے حلف اٹھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال لیا ایسا لگا پسٹول لگانے لگے ہیں بعد میں پتا چلا جیب میں اینک ہے ایسے شخص کو وزیراعظم بنا دیا جس کو کچھ پتا نہیں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس شہباز شریف کی زیر سدارت مارڈل ٹاؤن میں اہم اشراس جو کام نہیں کرے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا تبدیلی سب کو نظر آئے گی میرٹ، گوڈ گورننس اور قانون کی حکمرانی ہوگی وزیراعلا پنجاب، عثمان بزدار کی زیر سدارت پہلا اشراس امن و امان کی صورتحال اور عید پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بڑی عید پر بڑی خوشیاں پردیسیوں کو آبائی گھر جانے کی فکر ریلوے سٹیشن اور لاری اڈو پر مسافروں کا رش بیگ اور سامان اٹھائے مسافر ٹکٹس کے حصول کی جنگ لڑنے میں مصروف بس سے کم مسافر زیادہ ٹکٹس نایاب ٹرانسپورٹرز مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے مسافروں کی انتظامیہ سے کرائے کم کرانے کے لیے تقرار دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات اربانی کے جانور گھر لانے کا ٹاسک مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروغ عروض پر کوئی سستہ بکرہ خریدنے میں کامیاب تو کوئی من پسند کا مہنگا بکرہ خرید کر خوش پیپاریوں نے ریٹ بڑھائے تو گاہکوں نے بھی جانچ پرطال تیز کر دی چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہ کا مرکت گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی رونکیں بچی اور بڑے جانوروں کے نکھریں اٹھانے میں مصروح کوئی سب صویرے چارہ نینے سٹال پر پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناو سنگھار میں مگن شہر بھر میں کسابوں کی بکنگ بند کسابوں نے بھی آستی نے چڑھا لی پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائے کا دس ہزار روپے مکرر چارہ بیسنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمکا سب چارے اور دوڑی من مانے ریٹ پر فروپ ہونے لگا چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی چاندی چھوڑیاں بغدے اور ٹوکے قربانی سے پہلے چل پڑے دکانداروں نے اوزار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ دام بھی تیز کر دیئے سب مسالہ جات، مہنگے، ٹیمارٹر، لیمون، ادرک اور لہسن کی قیمتیں دگنیں گھروں میں روز اور نمکین پکوان کی تیاریاں سیخ کباب، کڑاہی گوشت، ٹکہ بوٹی اور کلیجی بھوننے کے انتظامات گھر مسالہ جات کی خریداری، بازاروں میں ران روز کے لیے ایڈوانس بوکنگ بند اید الاسہ کل مذہبی جوشو جذبے سے منائی جائے گی شہری سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے بادشاہی مسجد، داتا دربار، بہریہ ٹاؤن، جامعہ مسجد اور منصورہ سمیت مساجد اور پارک میں بڑے بڑے اشتماعات ہوں گے موڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں اید کی نماز ساڑھے سات بجے ادا کی جائے گی ایچ شاپنگ روز پر مارکیٹس اور بازاروں میں خواتین کا رش رات گئے تک جیلری، ہینڈ بیکز اور چوڑیوں کی خریداری بچی اور بڑے کپڑے اور جوتے خریدنے میں مصروف پاؤنٹن ہاؤس میں بھی اید الاسہ منانے کی تیاریاں سپیشل افراد میں نئے کپڑے اور تہائف تقسین مخیر حضرات کی جانت سے قربانی کے جانور بھی پاؤنٹن ہاؤس پہنچا دیئے گئے چپن کمپنی سکینڈل میں شہباز شریف کی نیب میں پیشی لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا شہباز شریف نے ملباہ سابقہ بیوروکریسی اور بورٹس پر ڈال دیا آپ کے احکامات پر کمپنیز میں غیر قانونی اقدامات ہوئے نیب کا سوال کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو شہباز شریف آپ پر آشیان اقبال کا ٹھیکہ منسوک کرنے کا اعزام ہے نیب حکام سیکرٹری نے ٹھیکہ منسوک کرنے کی سمری دی سابق وزیرعالہ کا جواب ایدالرزہ کی چھٹیاں شہر کے تمام میگا پروجیکٹس بند میٹرو اور انسٹرین، سٹیبلنگ یارڈ اور ڈیرہ گجران ڈپو پر تامیراتی کام بند کر گیا گیا املہ چھٹیاں گزارنے گھروں کو روانہ اید سے قبل موسم مہربان، وقفے وقفے سے بارش مزنگ، شادرہ اور ایبٹ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں سبح سویرے بادل کھل کر بڑسے موسم تبدیل ہونے پر شہر ہی خوش سٹیج ادھکارہ نرگس نے شو بس سے توبہ کر لی بڑی اید پر نرگس کا بڑا اعلان لاہور نیوز کے پروگرام مہمانے خاص میں شو بس چھوڑنے کا اعلان میرے خاندان میں اگر کوئی شو بس میں آیا تو بوائیکوٹ کر دوں گی نرگس کی گفتگو اید پر سجے گا فل ٹائم میوزک اور موج مستی کا میلہ ایک ساتھ تین فلمیں ریلیس کے لیے تیار جوانی پھر نہیں آنی ٹو پلوڈ ویڈنگ اور پرواز سے جنون کی نمائش شائقین کو بیتابی سے انتظار شائقین کی ڈبل ساتھ این ہوگی شائقین کی ڈبل سوڑنے پر شوڑنے اگر 75 مفرد معلومہ شائقت محل سوڑنے پر سوڑنے گیا شائل ممام اور ایک اور فلم پردہ سکرین پر آنے کے لیے تیار لولی ووڈ فلم جگنوں کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم کی کہانی اریب علی اور علی باباس نفلی نے لکھی